حصول علم کے لئے سکول جانے والے طلبات دنیا فانی سے کوچھ کر گئے بہاولپور مسافر خانہ کے قریب تیز رفتار ٹرالر کی سکول رکشے کو تک کر چار بچے جانبھاک اور تیرہ زخمی ریسکیو نے زخمی بچوں اور رکشہ ڈرائیور کو اسپدار منتقل کر دیا متاثرہ بچوں کا بہاولپور وکٹوریا اسپدار میں علاج موالج اجاری رکشہ ڈرائیور کی حالت خطرے سے باہر سانہ مسافر خانہ بہاولپور وزیرالہ پنچاب کا روحی کی خبر فرنوٹی سبسوسناک واقعے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا جب بہت بچوں کے لواحقین سے دلیہ حمدردی زخمی کو علاج موالج کی بہترین سہولیات پر آہم کرنے کے حکمات جاری کیا کمیشنر اور رارپیو بہاولپور سے ریپورٹ طلب ٹرالر ڈرائیور کو گرفتار کر کے فوری قانونی قاربائی کا حکم دے دیا دھون تیز رفتاری اور لاپرواحی بنی ننے بچوں کی جان کی دوشپن دیپٹی کمیشنر اور بہاولپور میں چارلر ڈرائیور کو قصور وار قرار دے دیا ویکٹوریا اسپدار نے زخمے بچوں کی آیادت پر روحی سے گفتگو کی کہا کہ ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے حادثہ پیش آیا متاثرہ بچوں کو بہترین طبی سہولیات مہیہ کی جا رہی ہے صبح بڑا ہی انفرچنیٹ انسیڈنٹ پونے نو بجے ہوا اور یہ مین جیٹی روڈ سے نیچے کلانچا والا جو روڈ ہے وہ نیا کارپٹ روڈ بنا ہوا ہے تیز رفتاری کے باعث اور دھوند کے باعث ایک ٹرولر نے یہ بچوں کو سکول جاتے ہوئے ان کے رکشا کو کچلا اور اطلاع فوراں ہی دس پندرہ منٹ میں وہ ہم تک پہنچ گئی اس کے بعد سے ہی ایمیجنسی اور باقی ہر جگہ کو الیٹ بھی کیا گیا ترقیاتی اداری ملتان میں ہیں سہولیات کا فختان افسران کے آسامیہ ارسے درافت سے خالی چہے سے زائے ڈائریکٹرز کی سیٹے افسران کے منتظر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹر سٹریٹ ایڈمین انجینئرنگ ٹاؤن پلاننگ کی سیٹے افسران کے انتظار میں ہیں ڈائریکٹر ٹرپک اینڈ ٹرانسپورٹ کا چارج بھی تاحال کسی کو نہ مل سکا میپکو ملازمین کے لئے بری خبر سینکڑو سرپرس ملازمین کی تنخواہیں روکتی گئے تنخواہیں روکنے سے ملازمین کو مشکلات کا سامنا مزفر گھر میں کھمبور ٹرانسپورمرز کی تبدیلی کا کام جاری ہے مرمتی کام کے وجہ سے بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ خنوان چو گارڈن ٹرود پرانی خاص مندی چو کنٹون شہر سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی سپلائی مواصل شہریوں کو مشکلات کا تابنا میکو حکام کے مطابق ایک سو دس باتیس کیوی کے تارے بھی تبدیل کی جا رہی ہے شہری اولیا میں گیس کا بہران کرنے لگا پریشان نواز شہر جوک کے علاقوں میں گیس نایا بیچا لوڈ شیڈنگ سے امور خانہ داری اور کاروباری زندگی متاثر شہریوں کا گیس کی وحالی کا مطالبہ ملدان میں صفائی کی ناقص اور اتحار ناقابل قبول سی ای او ایم ڈی وی ایم سی مہم فاروک ڈوگر انیکشن یو سی دس اور گیارہ کا سیکٹر انچارج مواصل کر دیا اے ایس او وسیم اقبال کو اضافی چارج سوم دیا کیا ہے کورٹ مٹھن کا کسان کھات خریدنے کے لیے پریشان بروقت کھات نامیلے پر فصل خراب ہونے کا خدشہ کھات نامیلے پر گندم کی فصل مرجانی لگی ادھر ڈیرہ غازی خان میں بھی کھات کی کلت کسان کھات کی حصول کے لیے لمبی کتانوں میں لگنے پر مجبور کسانوں کا عالی حکام سے کاشتکاروں پر رحم کرنے کا مطالبہ بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں آروج پر شہر اولیہ میں ہر قابندیوں پر کام کا آغاز ڈسٹرک الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ہم وقت پر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں سورج مکھوی کی پیداوار میں اضافہ کمیشن پنجاب حکومت کی جانب سے پانچ ہزار سبسٹری اور پیداواری مقابلے ماہرین کی کاشکاروں کو 31 جنوری تک کاش مکمل کرنے کی ہدایت ڈیکٹی ڈیریکٹر زراہ نے کے ساتھ میگا شو کروانے کی نبیت دیتی اور گھڑی سے بنا قپڑا قدیم ستقافت کائندار ہے ہاتھ سے تیار کردہ چادریں اور دیگر اشیاں ملک بھر میں مشہور ہیں جنری دور میں بھی ہاتھ سے بنی مسئلوات کو عوام زیادہ پسند کرتی ہے ملک بھر میں مشہور ہیں